بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بات کر لیں گے جی سعودی ویزوں کے مطلق ابھی ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا ورسپ کے اوپر اور جیسا کہ ورسپ نمر یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو اپنا آپ کو کوئی مسئلہ بغیرہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر میں نے کسی ایک خاتون ان کو ہائر کیا اور میرا ورسپ کا تمام کنٹرول وہی سمبھالتی ہیں اور بعد میں اگر کسی بندے کو مسئلہ بغیرہ ہو تو وہ مجھ سے بتا دیتی ہیں یعنی کہ آپ مجھ سے کالپر بھی بات کر سکتے ہیں اور میسیج کے اوپر بات سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر جی ایک پانچ سو روپے کی ریال کی نہیں پانچ سو روپے کی ہم نے فیس رکھی ہے بھائی سب کے اوپر یہ میں پیشلی ویڈیو میں بتا چکا اس ویڈیو میں پھر بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہائی بات میں جب آگے سے خاتون میسیج کرتی ہیں تو وہ ہوتے ہیں یہ کس چیز کی فیس ہے یار وہ یہ انہی کی سیلری کے مطلق ہے میں یہ مجھے نہیں چاہیے میں اپنی پاپر سے ان کو دینے سے رہا آپ کے مسئلہ مسئلہ سنتا ہوں بتا جاتا ہوں جو پیسے آتے ہیں ان کو سیلری بغیرہ جو ہے ان کی وہ کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بات یہ ہے جی کہ اس ویڈیو میں ویڈیو کے مطلق بات کر لیں گے ویڈس اپ کے اوپر بھائی نے رابطہ کیا اور ان کی طرف سے پانسو روپے جو جیز کیش اکاؤنٹ اس میں ٹرانسفر کیے گئے بعد میں میں میرے ساتھ بات کی اور کال چلتی رہی تقریم پندرہ بیس منٹ تو میں نے ان کو الحمدللہ مکمل گائیڈ کیا تو بات یہ ہے جی وہ آگے سے مجھ کو بتا رہے تھے کہ پوچھ کچھ اپنا مسئلہ وغیرہ رہے تھے مطار پیپر کے مطلق تو ویزا نیو لے لیا ہے جی اور ویزوں کے مطلق ہی میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جی سعودی ریبیا کا ویزا سوری کتنے کا ہے آپ کو کتنے تک کا لینا جاہیے اور آپ سعودی ریبیا سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں اور اگر آپ خروج پر آئے تھے تو پھر کیا کریں گے پھر آپ ویزا لے لیں یا نہ لے لیں کیونکہ میں ویڈیو کی شروع میں یہ بات بھی یاد کرتا چلوں کہ اگر آپ پانچ لاکھ کا ساڑھے چار لاکھ کا باستہ آپ ڈیپورٹ ہوئے ہیں آج سے پانچ سال پہلے سات سال پہلے آپ جا رہے ہیں ابھی تو آپ کو اگر ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ دو دن پہلے ایک ویڈیو شیئر کیا پاکستانی خاتوم کی جو کو عمرہ پر گئی ویزا پر بھی نہیں گئی اور آج سے ساڑھے پانچ چھ سال پہلے ڈیپورٹ ہوئی تھی حروب کی صورت میں اور تحیل کے تھو یعنی کہ تو عمرہ پر بھی نہیں جانے دیا مدینہ ائرپورٹ سے واپس کر دیا ان کو میں نے ویڈیو شیئر کیا ان کے لائم میسیج وغیرہ آپ کو سنائے ہیں دو دن پہلے ہی تو آپ کو اگر وہاں ائرپورٹ سے واپس کر دیا تو پھر بھائی آپ کا پانچ لاکھ جو آپ نے لگایا یا چار لاکھ لگایا یا چھے لاکھ لگایا یا سات لاکھ لگایا وہ ڈوب گیا نا وہ کس کام آئے گا تو اس سے بہتر ہوتا ہے یہ جی کہ آپ مطار پیپر نکلوا لیں اپنا اچھا مطار پیپر کے مطالق میں کمپلیٹی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو وارس اپر نمبر اپنا دکھا چکا ہوں آپ اس کے اوپر رابطہ کا کے مجھ سے انفورمیشن بھی لے سکتے ہیں مطار پیپر کے مطالق اور میری باتی چڑ رہی ہے جی دوستوں کے ساتھ اگر کلیر ہو گیا کہ مجھے گرنٹی مل گی جو واقعی مطار پیپر وہاں سے نکال کر رہا وہ مجھے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ مجھے بتائیے گا میں آپ کا مطار پیپر نکلوا کر دوں گا جو خرچہ آئے گا وہ لیگل ہی لیں گے کچھ زائد نہیں ہوگا اور کام گرنٹی سے انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ اچھا یہ بات یہ ہے جی کہ اب بھی ویزو کا مطلق بات کر لیتی ہیں بھائی سے سب سے پہلے بات ہوئی کافی اچھا انہوں نے ویزا لیا وہ یہ ہے جی کہ سائک شہنہ کا مہنہ والا ویزا لیا سائک شہنہ بڑے مہنوں میں آتا ہے یعنی کہ بڑے ٹریلر ڈرائیور بس کے ڈرائیور بڑی بسوں کے سائک شہنہ سائک عمومی ہوتا ہے اس سے چھوٹا سائک خاص گھر کے ڈرائیور گاڑییں بگرہ تو سائک شہنہ کا ویزا لیا بڑے مہنہ والا اور صرف کتنے کا لیا جی سات ہزار ریال کا آپ بھی سات ہزار ریال کو کنورٹ کر کے دیکھ لیں پاکستان میں کتنے بنتے ہیں اندازہ کر لیں ویسے یہ میں نے آپ کو کیوں بتا دیا پہلے اس لیے بتا دیا کہ یہ ازاد ویزا ہے اور اس کے اوپر پندرہ ماہ کا اقامہ ہوگا اور اس کے بعد سات ہزار ریال سال کا دینا ہوگا بس فردی فردی مسسسے کا ویزا ہے فردی مسسسے کے متعلق بھائی جانتے ہیں جی سعودی ریبیہ والے اگر کسی کو نہیں پاتا ہے سن لیں جس سعودی کے انڈر میں یا سعودن کے انڈر میں چار بندے ہو اور چانوں کے مختلف بہنیں ہو ان کا اقامہ بھائی ہزار ریال سے بھی ہزار ریال سے انڈر میں بن جاتا ہے یعنی شورس وغیرہ پاکر خرچے وغیرہ ڈال کر رہے ہزار پندر سو لگ بھی جاتا تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ کا کفیل کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ کرتے ہیں وہ آپ کی ہوتی ہے جی منتھلی یا سال کا میں اتنے دوں گا ٹھیک ہے جی اس بندہ نے بولا جی کہ میں نے سات ہزار ریال دینا ہے سال کا اور ایک سال کا اقامہ مجھے مل جے کرے گا بیسٹ ہے بہت اچھا ویزا ہے میں نے ان کو بولا سات ہزار میں ویزا لے لیا آپ نے ویزا لگوایا یہ ہے ٹکٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی لینی ہے لیکن بیسٹ ریٹ میں آپ کو ملا ہے اوپر سے سائک شاہنا کا ملا ہے اوپر سے فردی مسسسے کا ملا ہے یہ بھی آجی ٹھیک ہے جی ابھی بات کریں ہم سائک خاص عامل منزلی سائک سائک خاص عامل منزلی اور ہرس وغیرہ کوئی بھی چھوٹا مہنہ تو ان کا ویزا بھی بھائی اتنے کا یہ ہے پانس سے چھہ ہزار زائد سے مہنگا بھی اگر ہوگا آپ کو تو سات ہزار سے مہنگا نہیں لینا چاہیے ویسے مجھے پتا چلا جی دو ہزار ریال کا سائک خاص کا ویزا ہے تو مہنگ ہے جی کافی مہنگ ہے کافی مہنگ ہے میں یہ بولوں گا سائک خاص کا ویزا پانس سے چھہ ہزار کے میں بہت ہے کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے جی آپ کام کرتے ہوئے باہر کہیں پکڑے گا تو آپ کے لیے مشکل آپ کے لیے ٹینشن ہے سائک خاص کا ویزا وہ بندے رکھتے ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہوں سعودری میں پہلے رہ چکے ہیں اور ان کو پتا ہو جو نیو جاتے ہیں جی ان کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور جو پرانے ہیں وہ جانتے ہیں جس کے مطلق فردی ویزے جو کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے فردی مسسے فردی ویزے وہ آپ کو مل بھی اچھے جاتے ہیں اور اس میں آپ سعودری میں کہیں کام کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے تو آپ کو کچھ زیادہ مشکل نہیں ہونے والی ہے اگر سائے خاص کی صورت میں آپ کام کرتے ہوئے باہر پکڑے گیا تو اس کے اوپر آپ کو پچاس ہزار ایل کا فائن بھی کیا جاسکتا ہے اور چھے ماہ قید بھی کیا سکتا ہے اگر یہ نہیں تو آپ کو ڈی پوٹ کیا جاسکتا ہے یا بھائی چھوڑ بھی دیتے ہیں ایسا کوئی مشکل نہیں ہے تو بہرحال جی لیکن یہ قانون ہے اگر وہ فالو کریں تو آپ کے اوپر یہ لاغ ہوگا اور آپ مجھے ایک بندے نے بتایا بھی تھا کہ میں سائے خاص تھا پکڑا گیا باہر کام کرتے ہو مجھے ڈی پوٹ کر دیا گیا تھا تو سعودی ریبیا کے ویزے بھائی ان کا ریٹ اس وقت میرے نزدیک چھوٹا مہین مہنہ والے سائے خاص عمل منزی ہارس وغیرہ والے جو ایسا کچھ چھوٹے مہنے والا آپ ویزے لے رہے ہیں تو اس کا ریٹ اس وقت بھائی پانچ چھ ہزار اگر زیادہ مہنگا کو لے رہے ہیں تو ساڑھے چھ ساتھ کسے مہنگا مت لی جئے گا اگر آپ کو کوئی فردی مل رہا ہے وہ سات آٹھ میں میں مل رہا ہے سات آٹھ ہزار ریال میں تو وہ بیسٹ ہے جی یہ میں آپ کو کلیے کر دوں باقی کمپنیز کے مسسسوں کے ویزے جو ہوتے ہیں وہ تو بھائی ڈیڑ دو لاکھ ڈھائی لاکھ کے ویزے ہوتے ہیں اور آپ نے اسی کمپنی میں اسی مسسسے میں جانا ہوتا ہے اور بعد میں وہی پر دو سال کام کرنا ہوتا ہے نہ وہ ہی کامہ لگاتے ہیں بہت سے بندیہ سے کرتے ہیں نہ ہی کامہ لگاتے ہیں اور نہ ان کو سیلوری ٹائم سے دیتے ہیں اور دو چار سال پانچ سال دھکے کھا کر بچا رہی ہے کیس کرتے ہیں یہ واپس اپنے دیس میں واپس آتے ہیں تو بیسٹ ہے یہ ہے جی آپ ازاد بیزہ لے لیں اور اپنا خود سے کام کو کر لیں یا کفیل کے ساتھ رہ کر کوئی اپنا کام کر لیں یہاں کوئی اچھی کمپنی دیکھ لیں وہ بیسٹ ہے